اسلام علیکم جی میں ہوں اکرم راہی اور سلام عرض کرتا ہوں اپنے سارے سننے والی ماںوں بہنوں بچوں بزرگوں اور بیٹیوں کی خدمت پر آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے سنتے ہیں پسند کرتے ہیں آج کال ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے میڈیا کے اوپر اس کی تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتا ہوں یہ ویڈیو اتنی لمبی تو نہیں کروں گا چھوٹی ہوگی لیکن ساری دیکھ دیجئے گا آپ کا شکریہ یہ دو کیس آرڈی مووی باکس آئی ٹیک ارونٹیا سٹار میرے اسے کاپی رائٹس کے ہار چکے ہیں پاکستان میں آئی پی ٹی کول لاہور نے میرے فیور میں وہ ڈگری دی ہے اور دو کیس مووی باکس آئی پیک لندن سے بھی ہار چکا ہے اور اس کو لیگل کاسٹ بھی پڑی تھی جس کو یہ آج کال وہ کہہ رہے ہیں جی جرمانہ سنا دیا دالت نے وہ لیگل کاسٹ ہے وہ یہ قرون آگے دینی پڑتی ہے دوسرے بندے کو تو چار مقدمے تو ہار چکے ہیں یہ تو تھا مدہ رمضان کا دن آج پہلا روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے میں اس بات پہ شکریہ دا کرتا ہوں عدالت کا ہائی کورٹ پر بنگ مقام کہ انہوں نے مجھے اٹھائیس دن کا ٹائم دیا کہ آپ کوڈ آف اپیل میں اپنوں موقع پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں سرکرو ہوں گا وہ لیگل مسئلے ہوتے ہیں الحمدللہ میرے لائر بھی میرے بریسٹر بھی وہ مطمئن ہیں اس پہ بارے میں میں کوئی مافی چاہتا ہوں بات نہیں کر سکتا وہ بریسٹر صاحب ہی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی اپیل کا موقع تو ملا ہے اور اب میں آتا ہوں اصل مدے کی طرف یہ مووی باکس ہائی ٹیک اور رینٹی اسٹار ان کا فرنٹ بین ہے پاکستان میں ایس ایم صادق جس کو یہ استعمال کر کے سارا کچھ کرتے ہیں یہ بعد میں پتا چلے گا میں پروف کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ایس ایم صادق ان کے لیے کیا کیا کرتا ہے پاکستان میں اور جب پھر شادت دینے کی باری آئے گی تو ظاہر ہے وہاں قسم بھی اٹھائی جائے گی کچھ چیز پروف آپ کے ساتھ میں رکھ رہا چاہتا ہوں سنیے ذرا اور پھر فیصلہ آپ کیجئے گا سب سے پہلے تو یہ سنیں ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس ایم صادق سے رکارڈن کرواتے تھے اس نے جو رائٹس ہمیں دیئے ہوئے ہم نے جتنی سیسٹر کی بنائی ہم کی پروڈکشن خود کرتے تھے ہم صادق صاحب کو پیسے بیجتے تھے وہاں ریکارڈن سٹوری تھا ہمارا وہاں پر ریکارڈن کی گئی تھی اور دوسرے سٹوری ہے پیسے لے کر پروڈیوسر ہم تھے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جنہی آپ نے نکال دیئے ہیں بیچ ساری کے سیسٹر اور ایس ایم صادق کی زمانی ذرا سنیئے کہ پتا نہیں کس کس کا گانا تھا جو اس وقت اسے بکا میں نے بیچ دیا یہ سنیئے کیا کہہ رہا ہے اور یہ بھی سن لے دوبارہ کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اکرم رائی صاحب آپ کا ایگریمنٹ میرے پاس کوئی آپ کا ایگریمنٹ نہیں یہ صادق کہہ رہا ہے توسی اگر کسے نے کوئی ایسی چیز دے ری ہے جنہی میرے کو نہیں لہائی اور اگر یہ پیسے اس طرح کی جگہ پہ بھی استعمال کرتا ہے دوسرے سنگروں کو ڈرانے کے لیے تو پھر یہ پیسہ اور کہاں کہاں استعمال کرتا ہوگا یہ بھی سوچئے گا پیسے جو آگے لگی ہوئے پھر بندہ پیسے میں ایگر دیں پیر نہیں جنگا بلکل ساٹھے چار لاکھ میرا سارا کو شکر آتا سی دو نمبر بلکل پتہ ہے بنا پتہ ہے بنا بلکل رائی صاحب جیتے آپ رہے ہیں باما کام ہوں جانوں کے ہو رہا ہوں میں میں تھے آپ ہی ٹو رفہی نہ پائے جانے میرے تھے میرے تھے میرے جڑے جانرل ہیں بندہ سی سب نمجیدے کے اسے پہلے کینے لاکھ میں کھوا دیتا ہے تخیر گوڑیاں میں ہی واہ جو نماریناسا نہیں رہا من دی جاگی تخیر گوڑیاں میں ہی واہ جو نماریناسا نہیں رہا من دی جاگی اور اگر ان کے سٹوڈیو جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں تو دیکھیں میرے پاس کافی سارے جو ہے گانے ڈسپیوٹٹ ان کی پروجیکٹ فائلیں بھی اور جو ہے ریکارڈنگ سیشن جو فائل تھی وہ بھی پڑی ہوئی ہیں میرے پاس صرف پروف کے لیے ایک سنا رہا ہوں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ پروف یہ جیز ہوتی ہے اور میرے سٹوڈیو ریکارڈ کرنے والے سچے ہیں یا ان کا سعادت سچا ہے پروجیکٹ فائل سن کے آپ کو پتہ چل جائے گا پھلا نہیں سکے گی محبت میری نوں پھلا نہیں سکے گی محبت میری نوں وہ ہر روز جوں بھی مردی روے گی تو صادق صاحب اپنے موں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کے کوئی رائٹس نہیں اور یوکی کی کورٹ میں قرآن پہ حلف دے کے کہہ گیا ہیں کہ میرے پاس رائٹس ہیں کہتے ہیں کہ چور کو نشان چھوڑتا ہے تو پکڑا جاتا ہے سنیے صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی پہلی کیسر خود ریکارڈ کی ایک کا مان گیا ہے اپنی پہلی ریکارڈنگیں نے آپ کی تھی یہ ہماری ریکارڈنگ کمپنی جا نہیں تو خوشیہ مانے ٹھیک اگر میں نے پرڈوس کی ہے تو میرے سینوں کے بغیر او ایسے نے میرا پہلے آلبم کیسے نکال دیا یہ بتائے میرے لیے قابل عزت ہے یوک صاحب وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کی عدالت کے بارے میں کہ پیسے دے کے فیصلے ہوتے ہیں پاکستان میں کیا یہ عزت ہے میرے ملک کی میں لاؤں گا اپنی عدلیہ کی نظر میں یہ بات سنیے کیا کہہ رہے ہیں یوک صاحب اس کا کیس پاکستان میں بھی ہوا ہوا ہے تھا پہ پاکستان نے کیا تھا اور وہاں پہ آپ کو پتہ یہ جو عزتوں میں ہوتا ہے کہ پیسے دے کے فیصلے کر لیا جاتا ہے لیکن انہوں نے اپنے حق میں چرمیں دے نہیں کی اور ایس ایم صادق صاحب یوکے میں جن لوگوں کے حق میں شہدت دینے گئے جن دوستوں نے ہمیں بلایا تھا انہوں نے ہمارے اتنی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ میں زندگی باروں کا احسان نہیں بھول سکتا ہائی ٹیک تواسین چینو صاحب اور مووی بکس شبیر صاحب کامران صاحب اور یو صاحب رنٹری سٹارٹ شبیر صاحب اور کامران ان کا بیٹا سنیے شادت دینے سے پہلے ان کے بارے میں یہی صادق صاحب مجھے کیا کہتے تھے یہ سنیے صادق صاحب کی زبن نہیں دیکھو رائی صاحب نات ہے میں انہوں نے دیکھا مووی بکس شبیر صاحب میرا کوئی طلق نہیں یار کیسا دو مارے ناسی دس مارے آو پھر شبیر بھی بس اسران دی الٹی سی دی گل کرنگ لگ پہا میرے سین نے میں نہیں سی پتا میرے کو سین ہے نہیں میرے محمد صادق دیکھ سین ہوں دیساں آئی تو تیس سال پہلے دی پچیس سال اچھا اچھا جب میری صادق سے بات ہوئی تو صادق نے مجھے کہا کہ مجھ پہ اتنا پریشر ہے کہ بیس سال آر پاؤنڈ آفر ہوئی ہے سنیے کیا کہہ رہا ہے چلو نہیں نہیں جی ٹھیک اور اگر اس کو بیس سال پاؤنڈ آفر ہوئی تھی تو جب یہ یوکے چلا گیا تو آپ خود سوچیں کہ کتنے پیسے لے کے یہ گیا ہوگا شادہ دینے بلی آپ خود سوچیں تینو ویز آر پاؤنڈ لب گیا نا تیری ریکارڈنگ سنا ہوا گا تینو فکر نہ کر کیا ایس ایم صادق کو تیس سال بعد یاد آیا کہ میں نے ایس ایم صادق کا کو گانا گایا تھا تو میں نے فراد کیا تھا تیس سال اس کو کوئی علم نہیں تھا تیس سال بعد یاد آنا تھا نہیں جب انسان کو پیسہ ملتا ہے نا جسے رشوت کہتے ہیں تو کچھ لوگ تو ضمیر نہیں بیچتے کچھ بیچتے تھے میں اس کے آگے کچھ نہیں کہتا میں کورج پیش ہوگے بیان دے دیا گا تُسی قرآن تیاتر کہ کیسے دیوگے ایہا کجلے والی اکھمستانی یادی صادق میں لکھے ہے اور یہ کچھ فال تو باتیں کر رہے ہیں بھئی میں نے کلام لکھا جد مٹی دیکھ رہونے ٹاہ جانا روح اٹھ جانی گت رہ جانا اس میں میں نے ذکر کیا کورج کی لائن میں پڑھو لا الہ حیل اللہ محمد پاک رسول اللہ جب میں کتاب میں لکھوں گا تو وہ لفظ لکھوں گا کہ نہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میں مالک ہو گئے اس کا پھر یہ ڈنورا پیٹر ہے سیفل ملوک کا بھئی سیفل ملوک میاں صاحب کا ہے میں کہوں نا تو سیفل ملوک آج تک کسی بندے کو اکرم رائید سیفل ملوک پر سٹائک بے جی ہے اور اگر میں نے گایا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب آپ اُلٹ تو نہ لیں اگر آپ کہہ رہے ہیں بابل میریاں گڑیاں یا چھلے کا ذکر کر رہے ہیں چھلہ دانے میں تُل دے تیرے چیتے نہیں پُل دے ہاں جو وہ کھینچو ڈل دے بیکھا تیری ہے را وہاں تُل دیتی ہے یہ بھئی اس چھلے کو میں نے اپنے انداز میں لکھا جو میں نے لکھا وہ تو میرا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یہ سرکار کی ناتیں دکھنے والا اگر کہتا ہے تو ہم خدا کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں صادق صاحب روگ لاغیوں سجنہ والے دروروسی چلے ہوگے سانیاں سا ڈینر بتائیاں کسے اور ناڑ پلے ہو چلا آگ سونیاں آس سونیاں میں جاگ جیوندیاں نے ملے جو ڈسپیوٹڈ گانے تھے چار جن کی آپ شادتیں کیا ہیں انہوں کے یہ میلے لکھے ہیں ان کی استائیوں کی بات کر رہا ہوں کجلے والی اکھمستانی یاردی اللہ کے گھر میں بیٹھ چلتے ہیں صادق صاحب آپ بھی اور میں بھی اور وہاں جا کے قرآن پہ ہاتھ بھا وہاں تو خود ہی قرآن اللہ کا گھر وہاں بیٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ اسم صادق کے لکھے ہیں تو مجھے موت دے دے اور اگر یہ اکرم راہی کے لکھے ہیں تو اسم صادق کو میں موت کا نہیں کہتا حدیعت دے دے اگر آپ کو قبول ہے یہ میرا مناظرہ تو چلتے ہیں اللہ کے گھر دونوں اور یہ چاروں گانے جن کی آپ آن اوت شادت دے کے آئے ہیں اور ریکوڈ نے جو فیصلہ کیا ہے میں فیصلے کی بات نہیں کرتا میں اپیل میں جاؤں گا کوشش کروں گا اپنا موقع وہاں بے میرے پریسٹر دورا سکیں لیکن اگر آپ کو یہ میرا مناظرہ قبول ہے تو ٹھیک ہے ویڈیو بہت لمبی ہوگی ہے صادق صاحب بہت ساری باتیں ابھی میرے پاس کہنے کے لیے رمضان کا مہینہ ہے دنیا سے بھی جانا ہے ایک بات کہہ گے میں اپنی ویڈیو کو بند کرنے لگا ہوں کہ اے مہل تے منارے اتھی رہ جانے سارے جانا سارے آن پینا نا رب دا ہی ریڑا کرنا اے کانو اے اے تیریاں تے میریاں جندیاں دیا سون دی مویا دیاں ٹیریاں تو پاکستان سے میں کیس جیت چکا ہوں وہاں سے ان کی فیور میں فیصلہ آ چکا ہے ہم اپیل میں جا رہے ہیں دعا کیجئے گا انشاءاللہ میں اللہ کے گھر میں پور امید ہوں کہ اچھی میوز ملے گی دیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک میرے پر اپنی رحمت کرے میں آپ کے لئے یہ کہا رہا ہوں آپ سے صرف دعاوں کی اپیل ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کوڑاپ اپیل سے آپ کو اچھی میوز دوں گا تینکیو موسیقی موسیقی